بلوچ پاکستان کے شہری پاکستان کے رہنے والے بلوچ ہواتین جب اسلامباد میں اپنے پیاروں کی گمشدگی کے لیے احتجاج کرنے کے لیے پہنچی تو انہیں دہشت گرد سمجھا گیا ان کے ساتھ موجود بچوں کو شاید چھوٹو گینگ سمجھا گیا اور ان نوجوانوں کو راہ یا کسی اور ایجنسی کے ایجنٹ سمجھا گیا اور پھر انہیں اٹھایا گیا مارا گیا لطاڑا گیا اور گسیٹ کر انہیں گاڑیوں میں ڈال کر کہیں نامعلوم مقامات پر منتقل کر دیا گیا وہاں پر موجود کیمرے وہاں پر موجود سینئر صحافی وہ تمام لوگ چیختے رہے چلاتے رہے دھائیاں دیتے رہے پوری دنیا کو دکھاتے رہے کہ یہ ظلم بند کرو یہ بربریت بند کرو یہ اسرائیل اور فرنسطین ہی یہ پاکستان ہے یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں یہ آپ کے اپنے رہنے والے شہری ہیں اور ان کا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ ان کے پیارے جو کہ غائب کر دیئے گئے ہیں گمشدہ ہیں اگر وہ ریاست کے پاس ہے تو ریاست انہیں عدالتوں کے سامنے لائے اور اگر ریاست کے پاس نہیں ہے تو ریاست اپنی زماداری نبائے اور انہیں بازیات کروائے انہیں سامنے لائے ان کے زندہ یا مردہ ہونے کی خبر تو دے مگر ریاست اس معاملے کو کسی اور رخ سے دیکھتی ہے شاید ریاست یہ سمجھتی ہے سوری ریاست نہیں ریاست کے ان عقدوں پر پراجمان وہ کم اکل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ لاتھی چارچ کریں گے وہ دنڈے برسائیں گے وہ ماریں گے وہ لتاریں گے تو وہ اس معاملے میں جیت جائیں گے وہ اس معاملے کو ڈیل کر لیں گے تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی تحریک کو کچلنے کی کوشش کی گئی وہ مزید اوپری تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی طاقت کا استعمال کیا گیا تو مظلوم مزید طاقت کے ساتھ سامنے آیا تو آپ یاد رکھیں کہ بلوچو کے ساتھ جو رویہ اپنایا جا رہا ہے بلوچو کو جو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ شاید کسی اور ملک کے شہری ہیں وہ پاکستان کے شہری ہی نہیں ان کا حق ہی نہیں اور پھر اسلامباد پولیس یہ جب بیانات داغتی ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلامباد میں موجود کچھ لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق ان کی مرضی کے مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے اور کسی بھی قسم کا تشدد نہیں کیا اور کچھ منفی پروپ گنڈا کرنے والے شر پسند ناصر سستیش عورت کے لیے اس چیز کو میس گائیڈ کر رہے ہیں میس لیڈ کر رہے ہیں تو افسوس ہوتا ہے یہ اسلامباد پاکستان کا وفاقی دال حکومت اس کی پولیس اس قدر جھوٹ بول کر اس قدر حقیقت سے آنکھیں چورا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہے کیسے ثابت کرے گی کیسے لوگوں کا سامنا کرے گی اور آپ اس وقت پوری دنیا کے سامنے ہیں ہومیمن رائٹس کے جو وہاں پر جو سینئر ترین ایکٹیویسٹ ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر پاکستان کے سینئر جنرلسٹ موجود تھے آپ نے تمام لوگوں کی موجود کی میں وہاں پر معصوم نہتے لوگوں پر اس طرح لاتھی چارچ کیا اس طرح انہیں مارا اس طرح انہیں زلیل کیا کہ جیسے وہ کوئی دہشتگارت ہوں جیسے کوئی وہ شر پسند ہوں جیسے ان کے پاس کوئی بہت باری اسلہ ہو وہاں ان کے پاس کوئی مشین گنز ہوں وہاں پر ایس ایم جیز ہوں وہاں پر ان کے پاس راکٹ لانچر ہوں آپ نے تو ایسے ڈیل کیا جیسے کوئی دشمنوں کے ساتھ بھی ڈیلنگ کرتا اور پھر آپ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ نے کسی کو ہاتھ نہیں لگا تو یاد رکھیں تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی تاریخ میں ثابت ہوگا تاریخ میں لکھا جائے گا جب کیف جسٹس جب وزیر آزم جب چیئرمنٹ سینٹ جب وزیر داخلہ یہ تمام لوگ بلوچستان سے تھے تو بلوچستان کی مو بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا گیا رات کے اندرے میں انہیں کہاں لے جایا گیا کس کی امام پر لے جایا گیا کہاں پر رکھا گیا کیوں رکھا گیا کس حال میں رکھا گیا اور ان کے اپنے جو کہ اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں وہ مو پر اقتدار کی ٹیپ لگائے وہ مو میں وہ اقتدار کی ہڈی لیے چوس رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں شاید یہ شرم نہیں آرہی شاید انہیں یہ غیرت نہیں ہو رہی کہ وہ کس قوم سے ہیں وہ بلوچ قوم سے ہیں جو عزت کا جو غیرت کا ایک سیمبل مانی جاتی ہے وہ اس قوم گئے ہیں اور اس قوم کی ماں اور پہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا اور وہ اقتدار کے لالچ میں اور وہ چند دنوں کے اس شان و شوقت کے لالچ میں چپ کر کے بیٹھ چکے ہیں اور اس وقت حقیقت سے آنکھیں موت چکے ہیں اپنے اور اپنے چاہنے والوں کا ڈیر زیادہ خیار کیے گا اجازت دیجئے اللہ نے کے پورے